بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر صاحب سے دیرینا رابطہ ہے اور منظوم فورم شہر سے بیرونی شہر سے آنے والے دوستوں کو مدعو کرتا ہے اور ان کے ساتھ نشستوں کا احتمال کرتا ہے منظوم فورم کی یہ روایت گزشتہ پانس سال سے جاریوں ساری ہیں آج کی اس نشست کی گرز و غائد بھی یہی ہے کہ ہم جی بھر کر ان سے کلام سنیں اور استفادہ کریں شہر کے بہتی محترم اور محسس شورہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں میں یہ خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان عزیز شان اتھر صاحب بھی میمان اکسوسی کی حیثیت سے جلوہ کر ہیں آج کے اس مشاہرے کی ستارت محترم ڈاکٹر قبیر اتھر صاحب کریں گے جبکہ ہمارے میمان اکسوسی زیشان اتھر صاحب ہیں ہجر کی اشاق نے عدبی حلقوں کو ایک نئے لبو لہجے سے مطارف کرایا ہے یہ کتاب مجھ تک بھی ڈاکٹر صاحب کی مہربانی سے پہنچیں تو میں نے اس حوالے سے چند لائنیں فیس بک کی زینت بنائی تھی فیس بک کی سہولت نے ہمیں دور دراز پیٹھے ہوئے شہروں میں موجود شورہ کے بہت قریب کر دیا ہے ہم ان کے مسروفیاں سے اگاہ ہیں اور ان کی سرگرمیوں سے واقع ہیں سو اس طرح سے ہمیں ایک دوسرے کو جاننے میں بہت آسانی ہوئی ہے یہ کتاب مجھ تک پہنچی تو میں نے چند کلمات اس حوالے سے رکم کیے تھے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں نئے مزامین کی جو شائری کا جواز فراہم کرتی ہے بہت کم شورہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ فکار نو کی نوید سنانے میں کامیاب ہوتے ہیں ہجر کبیر اتھر کا شیری مجموعہ ہے اور نئے مزامین کی کسرت دیکھ کر ہیرت و انبیسات کا تاثر جنم لیتا ہے وہ کسی بھی منظر کو شیری پیرائے میں بیان کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور اپنے غیر معمولی تجربے و مشاہدے کی بدولت اصری شورہ میں نمائی دکھائی دیتے ہیں شائری کا تقابلی جائزہ نہیں لینا چاہیے البتہ مزامین کے باپ میں گنجائش نکلتی ہے مزامین نو کے اعتبار سے یہ کتاب اس دہائی کی اہم کتب میں شمار کی جا سکتی ہے ہجر کا غالب حصہ رومان پر مشتمل ہے لیکن وہ سماجی معاملات، سیاسی اخلاقیات اور فرسودہ روایات سے غافل نہیں ہیں وہ سادگی اور سچائی سے اظہار کرتے ہیں اور کاری کے ذہن کو مہمیز لگاتے ہیں جو شائری سوچنے پر مجبور کرے وہ خاص شائری ہوتی ہے اس خاص شائری سے چند اشار بلاحصہ کیجئے تیری باتوں تیرے کاموں میں دکھائی دوں گا میں جو فی الحال تیرے دھیان میں پایا گیا تیری باتوں تیرے کاموں میں دکھائی دوں گا میں جو فی الحال تیرے دھیان میں پایا گیا ہوں ستارہ صبح کا میں اور چراغ شام کا تُو ستارہ صبح کا میں اور چراغ شام کا تُو نہ تیرے کام کا میں ہوں نہ میرے کام کا تجھ کو بھی غم نے اگر ٹھیک سے بڑھتا ہوتا تیرے چہرے پہ خد و خال ہمارے ہوتے کہیں میں دیر سے پہنچوں تو یاد آتا ہے کہیں میں وقت سے پہلے بھی جایا کرتا تھا اس طرح مجھ پر کھلا اس گھر کا دروازہ کبیر جس طرح میرے لئے اس گھر میں گنجائش نہ ہوئی میں لے رہا ہوں دھیرے میں آخری سانسیں ہے روشنی کی تمنہ تو لاؤ بڑا میری جہاں کھڑا ہوں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں میں یہ میں جو لگتا ہوں چلتا ہوا نہیں چلتا یہ میں لگتا ہوں چلتا ہوا نہیں چلتا اس نے جو خاص و عام کو اس نے کلام دے دیا اس نے جو خاص و عام کو اس نے کلام دے دیا جن کی زبان بینہ تھی مہبخ خطاب ہو گئے میں بانس پیروں سے باندے ہوئے نہیں ہوں کبیر مجھے ٹٹولتا کیا ہے میں اپنے قد میں ہوں بانس پیروں سے باندے ہوئے نہیں ہوں کبیر مجھے ٹٹولتا کیا ہے میں اپنے قد میں ہوں یہ میں چاہتا تھا کہ میں ابتدا ہی میں صاحب صدر کے حوالے سے وہ جو باتیں ہم کیا کہنا چاہیے کہ ابتدا میں بیان کرتے ہیں یا تورف کی شکل میں پیش کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ جب ان کی باری آیا اور وہ کلام سنائیں تو پھر مجھے کہنا پڑے تو میں چاہتا تھا کہ ابتدا ہی میں ان کے بارے میں آپ کے سامنے چند کلمات ادا کروں آگاز مشاہرے کا چند اشار سے جینا کرتا